اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم ایک آئیز میک اپ کرنے جا رہے ہیں اور گرین سٹروک کے ساتھ وہ میں آئیز بناوں گی تھوڑی ٹیل اور گرین سٹروک کے ساتھ ہم کام کریں گے اس کے لیے جو چیزیں یوز ہوں گی اس میں یہ بلیک ایکوہ لائنر ہے یہ ڈیم ہو گیا ہے پیچھے سے اس لیے سافی نظر آ رہا یہ بلیک کلر کا ایکوہ لائنر ہے یہ گرین کلر ہے ایکوہ کا اس کا نمبر ہے 512 ہے آئی تنک سو نہیں 312 یہ ہے جی میٹ شیٹ ہے یہ گرین اور اس میں ہم بلیننگ کے لیے یوز کریں گے براؤن اس کٹ سے ہم یہ لیں گے ڈاک براؤن کلر اور یہ گولڈ کی سیریز ہیں ان کے ساتھ آج ہم کام کریں گے تو چلی ویور سٹارٹ کرتے ہیں جی ویور تو یہ ہماری موڈل کی آئیز ہیں ہم اس کو تھوڑا لیندھی ٹیل دے کے اور گرین سٹرک کریں گے تو دیکھیں آپ ہمارے ساتھ رہیں دیکھیں ہم اس پر کیسا کام کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے یہ اپنا لیا ہے بلیک کرر ایکوہ شرکہ ہم نے ایک اس طرح سے ہم نے ایک کورنر ڈرہ کر لیا ہے یہ اس کے بعد ہم بلینڈنگ کے لیے بلکل باریک سٹروکس لگائیں گے جی تو بلیک سٹروکس ہم نے اس طرح سے لگائے ہیں جو ہمارے بلیک سٹروک میں ہم نے کلر پاورڈر شیڈ ہم نے اٹھایا ہے اور ہم اس کو بلینڈ کر رہے ہیں جو ہم نے سٹروک لگایا ہے ان سٹروکس کو بلیک والے حصے کو ہم نے براؤن پاورڈر سے مرچ کرنا ہے اس طرح سے شرکس 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 آج موسیقی 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 اس کے بعد دیورس ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اپنا گرین سٹرک اس طرح سے گرین کلر کی ہمیں بارڈر لائن کریئٹ کریں گے گرین ایکوا کا ہے میٹ شیٹ ہے یہ کلر ڈیپوزٹ کے بعد ہم نے اس کو ڈاک براؤن سے لے کے اس کے گرین ملے حصے کے یہ ایج جو ہیں وہ بلینڈ کرنے ہیں ہم نے لیکن یاد رہے ویورز کہ ہم نے اپنے گرین کلر کو اپنے برش کو اس طرح سے موف کرنا ہے کہ اس سے ہمارا گرین کلر بلکل بھی ایفیکٹ نہ ہو اس کی ایک خوبصورت سی جو باڈی ہمیں اس طرف مل رہی ہے اس کو ہم نے بلینڈ نہیں کرنا ہم نے جسٹ اس کے ایج کو بلینڈ کرنا ہے ہم اپنے جو ہمارا انر کورنر ہے گرین کلر کا انر شیٹ جو ہے اس کو ہم اپنے روز گولڈ کلر سے بلینڈ کریں گے صرف یاد رہے کہ ہم نے صرف اس کی لائنز کو بلینڈ کرنا ہے ہم نے اپنے گرین کلر کو بلکل خطر نہیں کرنا تو ویورس یہ ہم اس کو گرینڈ کلر دے چکے ہیں یہ آنکھو کٹ برش سے انر بورڈر لائن جو ہے اس کو ہم گرینڈ کلر دیں گے موسیقی 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 ہم اپنے براؤن کلر میں بھی گرین کلر کے ہلکے ہلکے سے سٹروکس دے کے پھر اس کو بلینڈ کریں گے بلکل ایسے اس میں ہمارے براؤن کلر جو ہم نے اس کو مرش کرنے کے لیے جو یوز کیا تھا اس میں تو ہمارا گرین کلر ایٹ ہو جائے لیکن یاد رہے کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہمارے بلیک کلر میں بلکل بھی گرین کو مرش نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہمارے گرین کی باڈی جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگی آنگ کی لٹکے لیے یہ ہم ایکوہ کا انٹر فیرنس کلر یوز کریں گے پیچ روز شیرڈ ہے یہ اس کو بھی بلکل اسی طرح سے ڈپوزٹ کر کے ہلکا سا ڈرائی ہونے کے بعد ہم اس کی بلینڈن کریں گے ہائلائٹ ایریا کے لیے گولڈ انٹر فیرنس یوز کر رہے ہیں ہم ہائی سا ڈرائی ہائی سا ڈرائی ہم موسیقی 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 انر کارنر ہم لائنر کے بہت باریک رکھیں گے اور پھر یہاں سے ہم مرڈ میں جا کے اس کو اپنے سٹروک میں مرڈ کر دیں گے ہماری موڈل کے ایک طرف یہ موٹا کالا تل ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھ یہ ہماری آنکھ ہماری آنکھ ہماری آنکھ ہماری آنکھ مسکارا کی ٹکنیک ویورز یہ ہے کہ آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف اس کو لانا ہے اور برش بہت سلولی چلانا ہے ہم نے اپنی موڈل کو لیشز نہیں لگائیں ہم نے اس کو مسکارا سے ہی ٹک کرنا ہے لیش لائن ان کی لمبی ہے لیشز اور ہم نے اس کو لیش لائن کو مسکارا سے ہی پرامیننٹ کرنا ہے آنکھیں کھولیں جی ویورز جی ویورز تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے آئس بند کیجئے گا یہ گرین سٹروک کے ساتھ ہم نے یہ لیپ نے سائز میک اپ کمپلیٹ کیا ہے کھولیں رانگ یہ دیکھیں امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ